اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی تمامی اسلامی بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کو سلامتیوں سے عزتوں سے مالا مال فرمائے جو شخص صورت یحسین پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے دس قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے صورت یحسین اور اس کے بعد والی صورت والصافات جمعہ کے روز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعائیں پوری کی جاتی ہیں صورت یحسین کی فضیلت پہ تھوڑی سی گفتگو سنیں اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صورت یحسین کی ایک آیت کا عمل دیا جائے گا انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالی آپ پر بڑا کرم فرمائیں گے آپ کی ہر مشکل حل ہوگی دشواریوں سے جان چھوٹ جائے گی اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے آپ کو ہر نعمت سے مالہ مال فرما دیں گے صورت یحسین قرآن قریم کا دل ہے بے شمار ویڈیوز اس پہ موجود ہیں کہ صورت یحسین قرآن کا دل ہے جس نے ایک بار تلاوت کی اسے دس قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا ترمزی شریف کی حدیث ہے اللہ حاجتیں پوری فرماتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دن کے ابتدائی حسائی یعنی آل سباح صبح صبح صورت یحسین پڑھے گا اللہ تعالی اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا سنندارمی کی یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رات کو صورت یحسین پڑھ کر سونے والوں کو بخش دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے صورت یحسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا تبرانی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے صورت یحسین پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لہذا یہ مبارک صورت مرنے والوں یعنی کہ کے پاس بیٹھ کر پڑھا کرو یہ للبحقی کے اندر عدیث موجود ہے تو جی ہاں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمارا رب ہے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کریم نے ہم پر جو کرم فرمایا مالے کی عرض و سما نے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید یسی لارائب بے عیب کتاب سے مالہ مال کیا اور اللہ کریم نے اس کتاب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نازل فرمایا تو آج بفضل ہی تعالی ہم مسلمان اپنا ہر مسئلہ ہر مقصد اس سے حل کرا لیتے ہیں ٹھیک ہے سورت یاسین قرآن کریم فرقان حمید کی وہ سورت ہے جو بروز قیامت پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشش کرتی ہے اور خوب سن لو کہ وہ سورت یاسین ہے اسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالی نے اس کی تلاوت فرمائی ایک ہزار سال پہلے سورت تا اور سورت یاسین کو پڑھا گیا فرشتوں نے جب سنا قرآن کریم تو کہنے لگے خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن سورت تاہا سورت یاسین نازل ہوگی خوش قسمت ہے وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو اسے یاد کریں گے میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں سورت یاسین کی تلاوت اپنے گھر میں کرنے کی عادت ڈالیں کم از کم رات دن میں ایک بار اگر سب نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی ایک فرد سورت یاسین کی تلاوت اپنے گھر میں ضرور بزرور کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس گھر میں خیر و برکت کے ٹیرے لگ جاتے ہیں جس گھر کے اندر سورت یاسین رات دن میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے کوئی اتنی مشکل مشکل سورت نہیں ہے اور اس کے پڑھنے کے اندر اتنا لطف ہے اتنا سکون ہے کہ انسان حیران رہ جائے تو بالخصوص ہمارا جو آج کا موضوع ہے جو ویڈیو جس موضوع پر بنائی جا رہی ہے یہ سورت یاسین کی ایک آیت کا عمل ہے جو میں آپ کی سپرد کرنے جا رہا ہوں اپنے توجہ کے ساتھ اب سننا ہے کہ یہ عمل ہم نے کیسے کرنا ہے ایک آیت کا عمل ہے اور یہ صرف تین دن کا عمل ہے تین دن کا عمل ہے تین دن سورت یاسین کی ایک آیت کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے سورت یاسین کی یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر بن رہی ہے سورت یاسین کی یہ آیت نمبر ٹوئنٹی یعنی بیس نمبر آیت ہے بیس نمبر آیت ہے سنیے گا وَجَاءَ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَتِ رَجُلُنْ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ یہ آیت نمبر بیس ہے سورت یاسین کی پھر سنیے گا وَجَاءَ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَتِ رَجُلُنْ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ تین دن لگتار اس آیت کو ہر روز تین تیس مرتبہ پہلے دن اول آخر درود شریف پھر دوسرے دن تین تیس مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پھر تیسرے دن پھر اس آیت کو تین تیس بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا کریں گے میرا ربِ کریم ربِ غفور ربِ ذل جلال میری اور آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے دیکھیں کوشش کرنا یہ انسان کا کام ہے کرم کرنا یہ میرے ربِ ذل جلال کا کام ہے تو آپ اس آیت کی تلاوت کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب دعا کریں گے تو اللہ کریم آپ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں مقصد نیکو خواہش نیکو تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی اور میری ہم سب کی مدد فرمائیں گے تو سورة یاسین کی یہ آیت ٹوئنٹی نمبر آیت ہے میں نے تلاوت بھی کر دی آسانی کے لیے اب امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سمجھ چکے ہوں گے اللہ کریم سے ہمیشہ یہ دعا ہے کہ میرا مالک آپ لوگوں کو عزتوں سے عظمتوں سے سلامتیوں سے مالا مال فرمائے آپ کے گھر میں کاروبار میں رزق میں مال و جان میں خیر و برکت کا ایسا نزول ہو کہ آپ کی نسلیں بھی اس سے استفادہ اٹھاتی رہیں تو انشاءاللہ و تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنی دعاوں میں التجاؤں میں بند فقیر کو بھی یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا دونوں جہانوں میں حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ